ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے نیوز ٹائم کی اہم خبریں وزیر ازم نریندر موڈی نے آج مہاراشترہ میں ایشیا کے سب سے طویل سمندری پل اٹل سیتو کا افتضا کیا اکیس آشہر یا آٹھ کلومیٹر لمبے پل پر کام کا آگاز دوہزار سولہ میں موڈی کے سنگے بنیاد سے ہی ہوا تھا وزیر ازم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ ہندوستان دنیا کی پہلی پانچ معیشتوں میں شامل ہے مہاراشترہ کے ناسک میں ستائیس میں قومی یوتھ فیسیول کا افتضا کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ یہ ترقی صرف نوجوانوں کی طاقت کی وجہ سے ہوئی ہے بھارت جلو نیائی یاترہ شروع کرنے سے پہلے کانگریس رہنما راہل گاندی نے کہا کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی کے درمیان نوجوان اور گریب لوگ تعلیم روزگار اور عدویات کے بوجھ سے دوے ہوئے ہیں اور حکومت اسے امرت کال کہہ کر جشن منا رہی ہے تیرے جنوری کو انڈیا اتحاد کی ورچول میٹنگ ہوگی جس میں شرط باوار ادھو تھاکرے ایمکے سٹالین نتیش کمار سمیت چودہ پارٹیوں کے لیٹران شرکت کریں گے ساڑھے گیارہ بجے ہونے والی اس میٹنگ میں لوگ سوہ انتخابات کے لیے لاحے عمل تائی ہوگا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشن ٹیکنالوجی نے بھارتی فضائیہ کے اس تیارے کا ملوہ خلیج بنگال میں دریافت کیا ہے جو دوہزار سولہ میں لا بتا ہوا تھا اس تیارے میں انتیس ہواباز سوار تھے فوج کی شمالی قمان کے سربراہ لیپٹننٹ جنرل اپندر دویدی نے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے راجوری میں لائن آف کنٹرول کی اگلی چوکیوں کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ فوج کی کوشن کے نتیجے میں ہی ایل او سی پر اس وقت امن و امان قائم ہے کشمیر میں پولیس کے سوبائی سربراہوی کے بردی نے کہا کہ وادی میں منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو بخشا نہیں جائے گا وادی کشمیر میں ناموافق موسمی صورتحال اور مسلسل خوشک سالی سے نجات کی خاطر آج نماز جمعہ کے بعد نماز استسقہ اور دعاوں کا احتمال کیا گیا گزہ میں اسرائیل کی جارہیت میں اضافہ ہو گیا ہے ایسے میں ہماس نے ایک مردبہ پھر گزہ میں مکمل جنگ بندی کے معاہدے تک یرگمانیوں کی رہائی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے خبروں کے تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ایٹیوی بھارت ڈاٹ کام لاغ ان کریں شکریہ